تو ناظرین آج کاشیف حباسی نے اپنے پروگرام میں جعوید لطیف کو پڑی کھری کھری سنا دی اور ایسی ایسی باتیں سنائی کہ جعوید لطیف بھی ان کے پاس کوئی مناسب جواب ہی نہیں تھا تو ان دی اینڈ مطلب جعوید لطیف تو چھپ ہو گئے آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اور اینڈ پر جو میں نے تبصرہ دیا ہے وہ لازمی دیکھئے گا کیونکہ یوٹیوب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ پورا ہی سوچل میڈیا بین کر دی اس کے اوپر میں نے تبصرہ دیا ہے آپ ویڈیو پوری دیکھیں گا اور اینڈ پر دیکھیں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نتائج بنائے ایسے گئے کہ نواز شریف صاحب کو حراب رہ جائے پھر جا کے وکٹری سپیچ کرنے کی کیا ضرورت تھی ساتھ سیٹوں پہ جا کے فتا کی تقریر کر دی میری عرض سن لیں وہ بھی عرض کرنے لگا ہوں دیکھیں یہ جو نواز شریف اور کر کے دکھاؤں گا اب آ جائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابات میں مختلف جماعتوں کے سٹیج سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ نواز شریف آ گیا تو چھے مہینے بھی گورنمنٹ نہیں چل سکے گی جن کے ساتھ لڑائی سابق رہتی ہے انہوں سے لڑائی ہو جائے گی انہوں نے بھی حصہ ڈالا اس خوف میں مبتلا لوگوں کے لیے کہ جو خوف میں تھے ہر جو خوف آپ پھلاتے رہے مہینہ صاحب خدا دا خوف کرو کسی نے یہ خوف ڈالوا دیا کہ چھے مہینے میں لڑائی ہو جائے گی اور لوگ خوف زدہ ہو گئے اور مہینہ صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا ادھر تو کسی کو کیمپین نہیں کرنے تھی بار بار آپ سے جب بات ہوتی تھی آپ کہتے ہیں نو مہی والے ان کو کون کرنے دے گا پھر بھی بڑی پارٹی بن کے آگے کہ آپ جتنا آپ لوگوں نے خوف زدہ کیا بہو بہو کر کے ڈراتے رہے ہیں آپ لوگ کے بہو آگے ہیں آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈرے میاں صاحب سے ڈرے ہوئے تھے یہ کاشف بڑی اچھی بات کیا آپ نے میں یہ بات کہنے لگا تھا جو آپ نے سوال کر دیا مجھے یہ بتائیں کہ کیا جن کو لایا گیا ہے ان کو دینا حکومت قومی حکومت بنائے نہ وہ آپ کو چھے مینے میں ان کی مقبولیت کا پتہ چل جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے نہیں نہیں جن کو لایا گیا بھائی قومی اسیملی میں جس کو اکثریت دلوائی گئی ہے سولتکاری پوری تھی آپ کس طرح بات کرتے ہیں کہ نو دس مئی کو جو مجرم تھے وہ آج ہیرو بنے ہوئے ہیں یا وہ جو باتیں تھی وہ غلط تھی جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا اور جو آج دیکھ رہے ہیں یا یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے بھائی کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو دس مئی کو ریاست پہ حملہ جو کرنے والے ہیں وہ کون کے ہیرو ہیں کیسے ہو سکتا ہے میں نے صرف یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈر لوگ گئے بلاول کی ایک آدھی تقریر سے جس میں اس نے کہا چھ مہینے میں لڑائی ہو جائے گی لوگ در گئے ہیں لوگوں نے نواز شریف کو ووٹ نہیں ڈالا اس در کی وجہ سے اور میں تو کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے یہ پوری ایک دو سال میں آپ نے پیچھلے ایک سال میں دیکھا چھو اس بات کے پیچھے نہ چھپیں مانے کہ نون لیگ پلیڈ اٹس کارڈز رونگ آپ لوگ غلط تھے آپ کی سیاست آپ نے غلط کی آپ اپنے بیانیوں سے پیچھے تھے اصولوں سے پیچھے تھے سودے بازی کر کے آئے اس وجہ سے ہارے ہیں میرے بھائی میرے بھائی میں عرض کرنے کی جو جسارت کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اس کو ذرا سن لیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری غلطیاں جو آپ گنوارے ہیں یہ بھی ہوں گی مگر جو سہولت کاری تھی بھائی اس کو بھی مان لو میں آپ کی خدمت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی سمجھا دے کہ نو دس مئی کو جو کچھ ہوا وہ ریاست کے ہیرو جو تھے انہوں نے کیا یا جو نتائج قوم نے دیے یا بنا دیے گئے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو لایا گیا ان کو حکومت بھی دے دیں بھائی یا یہ کہہ دیں کہ قوم کے ہیرو نہیں ہیں یا وہ ہیرو تھے یا وہ نہیں تھے یا آج جو ہیں یہ ہیرو نہیں ہیں یہ ملزم ہیں تو یا ہیرو ہیں کوئی ایک تو بات ماننی پڑے گی نا آپ کو لیکن مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آری میاں صاحب مجھے ایک بات سمجھائیں میری بات کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میں میری گا سنلو مطلب آپ یہاں سے شروع کریں اسلامباد کی تینوں سیٹیں آج سٹے ہو گئیں لوگ فارم فورٹی فائیو کے ہم ایک پولنگ سٹیشن نہیں ہارے اور ہمیں سیٹیں ہروادی گئیں آپ کہنے سہولتکاری دوسرے کی ہوئی صرف یہ نہیں کہ اسلامباد کی سیٹوں کا متنازہ ہیں پنڈی کی سیٹوں پر بھی یہ حال ہے کہ لوگ فارم فورٹی فائیو لے کر چل رہے ہیں جگہ جگہ آپ آپ کسی جگہ چلے آپ کو کتنے حلقے ہیں یہاں پہ تو مولانا فضل روان نے کہا کہ افوا تو یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی سیٹ لہور سے ایک سو تیس آر گئے سو ان حالات میں آپ کہنے کہ ہم نہیں ہارے ان کو جتبائے آگئے ہیں کاشا میرے بھائی کاشا میرے بھائی میری گزارشی ہے کہ ایک موقف ایک جماعت کا ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں ایک موقف میرا بھی ہے یار میرا بھی اسی طرح آپ کوٹ کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے ہلکے ایسے ہیں جن پہ نتائج چینج کیے گئے میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی کوٹ کریں یا اس کا حل دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو شروع میں کہہ دیا تھا کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات اور دوزار چوبیس کے انتخابات دونوں دھاندلی زدائیں اور دونوں پر انویسٹیگیشن کروالیں دونوں پر اعلیٰ سطح کمیتر بنا لیں یہ غلطی آپ لوگ یاد رکھئے گا کہ آپ کی جب حکومت آئی ڈیڑھ سال کی اور آپ ایک الیکشن ایک متنازہ الیکشن جو دوزار اٹھارہ میں ہوا جس پر آپ نے بہت تنقید کی جب آپ کو موقع ملنا تو آپ نے کیا کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کی نہیں کیا آپ نے اس نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی نہیں ایک سکتہ ہو جائے سر آپ نے اس کے برعکس کیا کیا سولہ مہینے حکومت کی پھر آپ تسی نعرے مار دے رہے ساتھ ڈیتے گال ہو گئی ہے ہم تو حکومت میں آ رہے ہیں مطلب میں ہم آف تر ریکارڈ جب بختگو کرتا تھا نون والوں سے کہتا تھا کیا بنے گا اسی جن جانا جی کیوں جیتیں گے کیونکہ مقابلہ اچھا آپ کو تو پتہ ہی ہے نا سر جیتی جائیں گے نا وہ تو نہیں جیت سکتے نہیں کاشف اس طرح نہ کریں اس طرح نہ کریں میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں میرے سے سوال کریں اگر تو میں نے یہ مجبوری بن گئے ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ الیکشن الیکشن ہی ہروا دیا ہم کو میں اس کی یہ ہے مجبوری آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی طور پر بھی یہ حکومت بنانے کے حق میں نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا پرائم نسٹر ہو میں آج کہہ رہا ہوں اور میری جماعت کے اندر نائنٹی پرسنٹ یہ سوچ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے نہیں بنانے کے حق میں کہ بھائی سولہ ماہ میں دو کام ہوئے تھے ہم نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جانا تھا اگر ہم حکومت کا حصہ نہ بنتے یا نہ بناتے دوسری طرف یہ ہے کہ سولہ ماہ حکومت نہ کرتے تو آج ہمیں جلوں میں بند بھی کسی نے کیا ہوتا تو لوگ پھاٹک کے دروازے کھول کے ہمیں ووٹ بھی دیتے اور حکومت میں بھی لے کے ایسے مخالفوں کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ایک بات مجھے سمجھائیں یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں ایک سیاست اپنی جگہ اور باپ کی بات میں جو سمجھ آتی ہے اس وقت بھی مجھے یاد ہے میں نے بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہیں سولہ مہینے کی حکومت لی کیونکہ مشکل فیصل سب کو پتا کرنے تھے اس میں ڈیفالٹ ڈیفولٹ کا خطرہ کوئی نہیں تھا آئی ایم ایف سے ڈیل کر لیں آپ کی ڈیفالٹ ختم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے ڈیفالٹ شروع لیکن یہ جو نوے فیصد لوگوں کا خیال ہے حکومت میں نہیں جانا چاہیے میاں صاحب وہ دس فیصد کون لوگ ہیں جو آپ کو حکومت میں لے کے جا رہے ہیں آ جائیں آ جائیں یہ وہی لوگ ہیں جو نواز شریف کے نظریہ سے خائف تھے یہ وہی لوگ ہیں جو حکومت ہر صورت ہمیں دینا چاہتے ہیں میں منت کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے منت کر رہا ہوں کہ بھائی جس جماعت کے پاس عددی برتری ہے بھلے ان کے پاس بھی سادہ اکثریت نہیں ہے ان کو کہنا حکومت بنائیں ان کو کہا جائے اور ان کو حکومت بنانے دی جائے چھ ماہ کے اندر آپ کو پتا چاہتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتگو سنی جوید لطیف کی تو جوید لطیف جو ہے ان سے کاشف عباسی نے اچھی پھلی ان کے کلاس لے لی اور ان کو بتایا کہ آپ لوگوں نے طریقہ انصاف سے بلہ چھین لیا ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیئے ان کے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا اور لوگ بھاگ گئے اس کے باوجود بھی اب آپ لوگ غور کریں کہ جب ان سے بلہ چھنا گیا ان کے مقلب نشان دے دیا جیسے کو توا دے دیا گیا جیسے کو تیتر دے دیا جیسے کو بٹیر دے دیا گیا اس طرح کی حرکتیں کی گئی تو اس کے بعد بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک کیمپین چلائی اور اس کے علاوہ گھر گھر گئے جس سے ان کو پتا چل گیا کہ ان کے امیدوار کا نشان کون سا ہے اور لوگوں نے دون دون کے جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ دیئے تو یہ لوگ آج بھی ابھی بھی جو لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں یہ سوشل میڈیا ہی باند کرنے لگے یوٹیوب باند کرنے لگے مطلب کتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے یعنی کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے اب یہ صافیوں کے مو باند کرنے کے لیے یہ پورا سوشل میڈیا باند کر رہے ہیں تو یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے ابھی آپ لوگ دیکھیں جیسے کہ میں ہوں میں سوشل میڈیا پہ ہوں میں یعنی یوٹیوب سے میری انکم ہے اور لوگوں کی انکم ہے وہ باند ہو جائے گی ان دی اینڈ ہوگا کیا کہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آجیں گے سڑکوں پہ کنجیشن بہت زیادہ ہو جائے گا نوکریاں ہیں نہیں یہاں پہ پہلی اس ملک کا بڑا حال ہوا ہوگا اوپر سے سوشل میڈیا باند ہو جائے گا جو باہر سے ریویڈیو لوگ لان رہے ہیں وہ باند ہو جائے گا ڈالر اور اوپر چاڑ جائے گا مہنگائی اور زیادہ ہو جائے گی اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ اب لوگ یا جن میں اتنا جگرہ ہے وہ جا کے جو ریڈر کے تی کریں گے اور جن میں نہیں ہے وہ سڑک پہ آ کے بھیک مانگیں گے یہی کچھ ہی ہوگا جو یہ بھی نہیں کر سکتے وائٹ کولر ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے جو بائے رہے ہیں یا جو یہاں پہ ہے جو ویل سٹرڈ ہے ان سے بھی مانگیں گے فرڈز مانگیں گے ان دی انڈ ہی ہوگا ان کا کیا جائے گا انہوں نے تو پروٹوکولز لینے ہیں انہوں نے اوپر ایوانوں میں بیٹھنا ہے انہوں نے اپنی گدیاں سمبھال لینے ہیں اور وہاں سے انہوں نے آرڈرز جاری کرنے ہیں تو یہ میرے حساب سے کوئی مناسب حال نہیں ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس ٹائم انڈیا میں اور پاکستان میں کتنا بڑا فرق آ چکا ہے وہاں پہ ٹک ٹاک کی مونٹیزیشن ہے فیس بک کی مونٹیزیشن ہے ٹک ٹاک کے شاپ وہاں پہ آنا اور یوٹیوب کا بہت سارے فیچرز ہیں جو یہاں پہ وہاں پہ ہے اور یہاں پہ نہیں ہے مطلب ساری دنیا میں ہے اور یہاں پہ نہیں ہے ایون انڈیا میں بھی ہے بنگلہ دیش میں بھی ہے تو اگر وہ بھی یہاں پہ آن ہو جائیں آپ لوگ دیکھیں ایمازون آیا تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی چلا جا تو اگر یہاں پہ بھی یہ چیزیں آج ہیں تو لوگ کتنے خوشحال ہو جائیں اور ملک کتنا خوشحال ہو جائیں لیکن ہمارے سیاستدانوں کی لڑائی میں وہ کہتے ہیں نا کہ دو پہنسوں کی لڑائی میں چھیت بھی اجڑے جاتے ہیں تو یہی کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے تو بھرز آپ کے اس بارے میں کیا خیال اپنے رائے کرر کمنٹ باکس میں روڑ کیجئے کا ملتے ہیں میں تب تک لیے اللہ حافظ